بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی پرگرام لائف ان پوپ وید رس کے ساتھ حاضر ہیں تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہ اللہ آپ کو حوش رکھے اپنی امان میں رکھے تو آج جس ریسے ہوئی طرف میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ہے بیسے تو ایک میں نے آپ کو پہلے بھی جو توری ہوتی کیوی اس کے سکواش اس کی ریسپی دی تھی لیکن یہ بہت جھٹ پٹ اور بہت آسانی سے بہت جلتی تیار ہو جاتی ہے اور کیا کرنا ہے آپ کو ایک پوٹ لینا ہے اس میں میں نے آدھا پیاز باری کٹ کے ڈال دیا ہے اب ساتھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے کی یہ جو سکواش ہے ہماری یہ توری آپ کے رہے اس طرح سے میں نے موٹے ٹکڑوں میں کٹی ہے یہ میں نے دو لی تھی اس کو آپ اس طرح سے ڈال دیں گے اس میں بہت آسانی سے یہ بنتی ہے اور اگر آپ بیزی ہیں کسی کام میں تو جھٹ پٹ بننے والی یہ سبزی ہے بہت مزی کی بھی بنتی ہے اور جھٹ پٹ بہت آسانی سے بن جاتی ہے تو یہ ہم نے ڈال دی ہے ساتھی میں اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا تقریباً ڈو ٹیبل سپون کے آس پاس آدھا ٹیماتر چولہ بند ہے ابھی اس کا مطر ہیں یہ میرے پاس آدھا کپ میرے پاس فروزن ہیں آپ چاہیں اگر آپ کی مطر زیادہ ٹائم لیتے تو آپ انہیں تھوڑا سا پہلے بوائل بھی کر سکتے نمک والے پانی میں اب مسالوں میں ہم نے ڈالنا ہے اس میں نمک ہاپ ٹیبل سپون میں ڈال دی ہے اس میں نمک کرش ریٹ پیپر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون میں ڈال لی ہوں چھوٹا چمچ ہے میرا اس لیے تین میں نے ڈال دی ہے ہلدی ہم ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون تھوڑی ہلدی سکھر دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک ٹیبل سپون دھر کے ساپت ہم نے زیرہ ڈالنا ہے ہاپ ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے ابھی میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرسی میرے پاس چھوٹی ریگولر والی ہری مرسی تھی اس طرح سے میں نے کٹ لیا یہ ڈال دیں گے اویل اس میں جائے گا تقریبا ون فورت کا کیونکہ جو سبزی بھائی رہا ہے تو اس میں زیادہ اویل اچھا نہیں لگتا تو تھوڑا ہم نے اویل ڈالنا ہے اس میں یہ ہم نے اویل ڈال دیا ہے جی ویورٹ سب چیز میں ڈال گئی ہے اب اسے چیز میں سے مکس کرنا ہے اور اسے ہم چھولا میڈیم فلیم پہ میں نے ہون کر دیا ہے اور اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی بنانا ہے تقریبا بارہ سے پنہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اب ہم اس پر ڈال لگا دیں گے اور اسے بارہ سے پنہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور تقریبا پنہ منٹ کے بعد ملتے آپ سے جی ویورٹ تو یہ میں نے جو سبزی پنہ منٹ کے بعد میں نے اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک تو صرف آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی بہت جلتی اور آسانی سے بننے والی سبزی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ کے لیے کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ